نمازیں صحیح طرح پڑھا کرو اپنی کتابوں پر خود عمل کرو ہماری کتابیں جچی تلی ہے ہماری کتابیں ساڑھا پلہ بھاری ہے الحمدللہ جہان میں ایسی فقہ نہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی میں طلبہ کو دیکھتا ہوں حیران ہوتا وہ یہاں رابعہ تک پڑھ چکا ہے فقہ پوری ہو رہی ہے یہ سالے سال سانیہ معمولی درجاتے کوئی سا درجہ ہے جس میں فقہ کی کتاب نہیں ہے کوئی ایسا اٹھائے گا کوئی ایسا کر دے گا نہیں اپنے آپ کو طول ترازو سے سیدھے کرو پیر نہ بہت کھولو اور نہ بالکل بند رکھو پنجے اور جو یہ نہیں ایڑیاں سیدھے کرو اور درمیان میں چار املیوں کے برابر فاصلت چھوڑو یہ نہیں کہاں نماز کے وقت آپ نیچے جا چار املیاں یہ کسی نے نہیں کہا میں تہذیب سے کڑے ہو جاؤ اور جب ہاتھ بالکل صحیح طرح اٹھا لے تو اس کے بعد کہو اللہ اکبر اور اللہ اکبر کے لئے ہاتھ کو جھٹکا نہ دو ہاتھ سیدھے باندھو اور ہاتھ باندھتے ہوئے کا گھوٹا اور چنگلی اس کا حلکہ باندھو بائیں ہاتھ کی کلائی پر اور تینوں انگلیاں اوپر لے آو اور یہ انگلیاں لٹکا ہو نہیں دائیں ہاتھ کے نیچے کرو بس اب تحت سر رہو ہی گیا سنت جگہ پر نکوڑنے زویا وے سخو بویا پخپلہ فقہ ورخپلہ عملو کئی پھلو کتاب رو تہو شاکری نا سکا ہوئی ہدایہ اور فتح القدیر اور بہر اور نہر اور تبیین اور ہندی اور سب بڑے پڑے ہیں یہ سب این جیسے لکھ رہے ہیں الحب دلالہ